جو ٹاپیک ہے مین وی نیوکلیس ہے دونوں پلانٹ میں ہوتا ہے آپ کے پاس انیمل میں بھی ہوتا ہے تو اس کو تحصیل رسکس کرتے ہیں اکورڈنگ ٹو دا بک کے تو پہلی بات جو وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس کو ریپورٹ کیا تھا روبرٹ براؤن نے آپ کے پاس ایٹین ترٹی ایٹ میں وجہ وجہ یہ ہے کہ اس کا کلر ڈارک تھا اور جو آپ کے پاس سیٹوپلازم تھا اس کا کوئی اور کلر ہے تو سیٹوپلازم کے اندر ایک ڈارک قسم کی چیز تھی جس کو روبرٹ براؤن نے نیوکلیس کا نام دے دیا آپ کے پاس جس کا ڈائی میٹر آپ کے پاس ٹن مایکرو میٹر ہے بک کے مطابق تو ایمپارٹن کیوں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس میٹابولک ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کے پاس میں جتنے بھی ریاکشن ہوتے ہیں میٹابولیزم، اینابولیزم، کیٹابولیزم جس میں چیزی بنتی ہے یا ٹھوٹتی ہے تو انہی کو کنٹرول کرتا ہے یہ جنیٹک انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے اندفارم آف ڈین اے اینڈ کرموسوم یا ان کے اندر رکھتا ہے اس کی شیپ ایرگولر بھی ہو سکتی ہے اور سفیریکل بھی ہو سکتی ہے نیوکلیس کی شیپ اگر ایک سیل کے اندر نیوکلیس ایک ہے تو اس کو ہم مونو نیوکلیٹیڈ سیل کہیں گے اگر اس کے اندر نیوکلیس کی تعداد دو ہے تو اس کو ہم بائی نیوکلیٹیڈ سیل کہتے ہیں اگر اس کے اندر تعداد زیادہ ہے نیوکلیس کی دو سے تو اس کو ہم ملٹی نیوکلیٹیڈ سیل کہتے ہیں This is all the introduction of نیوکلیس So we are going to discuss its parts تو اس کی جو پارٹ ہے پہلے میں آپ کے پاس نیوکلیر ممبرین نیوکلیر میمبرین وہ پارٹ ہے جو کہ نیوکلیس کو سپیریٹ کرتا ہے سائٹو پلازم سے مطلب اس کی وجہ سے سائٹو پلازم نیوکلیس سے الگ ہوتا ہے نیوکلیس کا دوسرا نام نیوکلیر انولوپ بھی ہے تو نیوکلیر میمبرین نزال سوکار نیوکلیر انولوپ اور یہ جو لفافہ ہے انولوپ ہے وہ آپ کے پاس ڈبل میمبرین ہے ایک اس کی ہوتی ہے آوٹر میمبرین ایک ہوتی ہے انر میمبرین آوٹر میمبرین جو ہے نا وہ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے راف انڈوپلازمی کرٹیکولم کے ساتھ اور جو انر میمبرین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوکلیر کانٹیکٹ کو انکلوز کرتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جس کو ہم نیوکلیر پور کہہ دیں اور نیوکلیر پور کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایلاو کرتی ہے ایکسچینج اور مٹریل بیٹوین نیوکلیس اور سیٹوپلازم تو سیٹوپلازم اور نیوکلیس کے اندر جو چیزوں کا ایکسچینج ہوتا ہے وہ نیوکلیر پور کے ذریعے ہوتا ہے آپ کے پاس جو پانی ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر جس طرح سیل کے اندر پانی کو ہم سیٹوپلازم کہتے ہیں اس طرح نیوکلیس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے مطلب ایک solution type جل لائک چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم نیوکلیو پلازم کہتے ہیں نیوکلیو پلازم کے اندر کیا ہوتی ہے collection of جس میں آرگینک اور انارگینک سالٹ آئینز ہوتے ہیں آرگینک مطلب ہیڈروکاربن اور انارگینک مطلب جو ہیڈروکاربن نہ ہو ان نیوکلیو پلازم میں کیا چیز دنسی ہوئی ہوتی ہے پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس کرومو ٹیڈز جو کہ سیل ڈیویزن سے پہلے کروموسوم کی جو شکل ہوتی ہے نیوکلیو پلازم کے اندر انزائم سٹور ہوتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن کے لئے جو راہ مٹریل ہمیں چاہیے وہ یہاں پر سٹور ہوتا ہے سینٹیسز آف آرینے بھی یہی پر ہوتی ہے آپ کے پاس نیوکلیو پلازم کے اندر اس کے بعد تار جو پارٹ ہے نیوکلیو پلازم کا اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیولس نیوکلیولس ڈارک کلر بارڈیز ہیں جس کی اردگرد کوئی میمبرین نہیں ہے یہ وہ جگہ جہاں پر ریپلسومل آرینے سینٹیسز بھی ہوتا ہے اور سٹور بھی ہوتا ہے کس کے اندر نیوکلیولس کے اندر ایک دوسری جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیولس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہے فیریفرل گرینولر ایریا اور دوسرا ہے آپ کے پاس سینٹرل فیبریلر ایریا یہ جو سینٹرل فیبریلر ایریا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں آرینے اور ریپلسومل ڈی ای نی جبکہ فیریفرل میں ریپلسومل کی یونٹ ہوتے ہیں پرکرسر ریپلسومل یونٹ فیریفرل گرینولر ایریا کے اندر ہوتے ہیں فیریفرل گرینولر ایریا فیریفرل کا مطلب دوسرا دور سینٹرل پتہ ہے سینٹرل میں تو یہ دو ایریا ہوتے ہیں نیوکلیولس کے اس کے بعد فورت نمبر پہ آتے ہیں آپ کے پاس کروموسوم کروموسوم کیا ہے یہ عام قسم کی جرنل باڈیز ہیں جو عام قسم کے نہیں بہت خاص قسم کی سٹرکچرز ہوتے ہیں کلرڈ بارڈیز ہوتے ہیں جو کی نیوکلیز کے اندر موجود ہوتے ہیں کروموسوم کے آپ کے پاس بہت سے پارٹ ہیں تو ان میں ہم دسکس کرتے ہیں آپ کے پاس کروموٹیڈز کو کروموسومز کی جو دو بازو ہوتے ہیں میں تو ایسا بنا لیتا ہوں کروموسومز کے جو دو بازو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کروموٹیڈز یہاں پر اور جو اس کے سینٹر والی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس فار ایکزمپل اس طرح آپ کے پاس اوپر اور نیچے جو ہے نا ان قوم کہتے ہیں کرومو ٹیڈز اور یہاں پر جو ہوتا ہے اس قوم کنیٹو کور بھی کہتے ہیں اور سینٹرو میر بھی کہتے ہیں تو سینٹرو میر is a place through which two parts of کرومو ٹیڈز are get attached تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سپینڈل فیبر آ کر سیل ڈیویجن کے اندر اٹیچمنٹ کرتے ہیں according to the book تو یہ اٹیچمنٹ کر کے پھر سیل ڈیویجن شو کرتے ہیں تو کروموسومز most important structure ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کی تعداد دپلیڈ بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس سیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں بارڈی سیل جن کو ہم سومیٹک سیل کہتے ہیں the cell present inside the body are called somatic cell and the cell present inside the sex part sexual part جو کہ testis اور egg ان کو ہم کہتے ہیں germ cell تو germ cell کے اندر جو کروموسوم کی تعداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیپلائیڈ half number of کروموسوم جبکہ سومیٹک میں جو تعداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیپلائیڈ مطلب double number of کروموسوم تو ہیومن کے جو سومیٹک سیل ہوتے ہیں ان کے اندر جو تعداد ہوتی ہے وہ 46 ہوتی ہے جبکہ germ cell کے اندر جو تعداد ہوتی ہے وہ 23 ہوتی ہے اور نیچے بک میں وہ ایک ٹیبل بھی دیا گیا ہے وہاں سے بھی آسانے سے آپ لوگ اس کا مطلب ہے numbering کو صحیح کر سکتے ہیں so this is all about nucleus and its part ok thanks